بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اگر کسی کو بدحضمی کا مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد گھڑ کا استعمال کرو عورتیں اگر وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ایک چمچ شہد ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر نہار موئی استعمال کریں اگر آپ کو تھوڑا سا کام کر کے ہی ثقاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھا دیا کرو جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ ایلو ویرا جل کا مساج بھی جوڑوں اور گھٹنوں پر کر سکتے ہیں لیمو کے چھلکے سخا کر رکھ لیں ان میں نمک ملا لیں دانت روزانہ اس سے صاف کرنے سے دانتوں کی تمام محل دور ہو جائے گی روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے اخروٹ کھانے سے جسم کی چرپی بھی گلتی ہے اور دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے گزہ کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا بائیس بنتا ہے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جوانی میں آلو بخارہ کھایا کرو پیٹ میں گیس قبض ہو تو گنے کا رس بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اگر آپ اپنی جوانی کو پرقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں خجور کا دانہ بگو کر موں میں ڈال لیا کرو شوگر کنٹرول میں نہ رہتی ہو تو دارچینی کا پاوڈر سالن کے اوپر ڈال کر کھائیں انشاءاللہ شوگر کنٹرول میں رہے گی لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اس سب گول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو وقت اور دولت اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس کا استعمال تو اس کا اچھا استعمال کرو کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے بالوں کی کمزوری اور خوشکی کے لیے روکھنے بادام استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آنتوں اور پیشاب کی نالی کی سوزش کے لیے زیرہ انتہائی فائدہ مند ہے بخار اگر کسی کی جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ساہو دانا کرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بغار دور ہو جاتا ہے پیشاب کی جلن ہو یا بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو ایک چھٹ آنکھ بھنے ہوئے چنوں کے اوپر تھوڑی سی شکل ڈال کر کھا لیں ہفتہ ایسا کرنے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوگی بھوڑے لوگ زیادہ دن یہ استعمال کریں خون کی کمی دور کرنے کے لیے مالٹی کا جوس نکال کر استعمال کریں خون کی کمی کا شکار افراد کرنے کا جوس ضرور پیئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے کھیرہ آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے چائے پینے سے بشاب میں ہیورکیسٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے زکام سے نجات کے لیے تھوڑا سا گھوٹ لے کر آنکھ میں ڈال دیں اس سے نکلنے والا دعاں سونگیں زکام فوری دور بھاگ جائے گا بھال گرنے یا سفید ہونے لگیں زیتون کا تیل ایک چمچ شہد ایک چمچ اور دار چینی آدھا چمچ کسی ہوئی ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں کچھ ہر سمسلسل استعمال سے نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں تین عدد آمنے کا مربع ایک کلاس نیم کرم دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں آپ کے سفید بال سیاہ ہونے لگ جائیں گے مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤں سے پچے رہتے ہیں اور مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشنما بہتر ہوتی ہے شورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو اس دے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا سواب کی نیت سے اپنے اہل و اعال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے پانی ایک سانس میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا پائز بنتا ہے دودھ کی جھاک اگر ہونٹوں پر لگا دی جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے اور اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہاں سے نشان ختم کرنا ہے تب بھی دودھ کی جاک کا استعمال کرنے نشان جلدی ختم ہو جائیں گے روگنے زیتون روزانہ بیس ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیاں نہیں ہوتا جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سوف کے دانے چوس لے گلا اسی وقت کھل جائے گا ناشتے کے بعد سبس چائے کا ایک کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے تیز پتے کی چائے حازمہ کو درست اور تضابیت کو ختم کرتی ہے دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس بہت ہی موفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے پلاسٹک کے ایک کپ سے کبھی چائے نہ پیو ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ پر کر کھانا نہ کھائیں اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بطی کی موم ایڑیوں پر لگا دیں ایڑیاں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤں میں اہم کردار ادا کرتا ہے انجیر کھانے سے ہڈیوں چوڑوں کا درد دل ہو جاتا ہے سرتی کے موسم میں کچھ افراد کو بے حد سرتی لگتی ہے اصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک پاؤں دودھ میں تین سے چار چوہارے ڈال کر جوش دے کر پی جائیں چند دنوں میں شکایت دور ہو جائے گی خواب میں پھل کھانا غیب سے مدد ملے گی روزگار میں ترقی ہوگی پریشانی دور ہوگی جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں پشاپ کی جلن ہو تو کھیرہ کھا لیا کرو چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکڑی مل لو نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور لیکھے بھاگ جاتی ہیں ادرک کاراس نکال کا شہد میں ملالیں اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے مسواک کرنے سے اکل بڑھتی ہے اور کھانا حضم ہوتا ہے سر پر جہاں گنجہ پر ہو وہاں پر دھنیا کا راست لگانے سے سر کے بال آئیسہ آئیسہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح و خالی پیٹ کھائیں اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے کھانے میں ادرک کا استعمال سیادہ کرو کبھی دمائی یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی دائمی نزلہ اور بلگم ختم کرنے کے لیے میتھی دانہ دو چائے کے چمچ ایک کپ دودھ میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کر کے صبح و شام پی لیں ہر مرض اسے شفاہ کے لیے یا سلام ایک سو کیارہ مرتبہ پڑھ کر مریض پر دھم کریں اسے شفاہ یابی حاصل ہوگی خانسی میں بھی بہتری چھپی ہے خانسی ہونے سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے آم گھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے شکریہ شکریہ